بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فرنز السلام علیکم دیئر فرنز آج کے اس لیکچر میں ہم لائف و میتر کو یوز کرتے ہوئے انوینٹری کے ویلیویشن کریں گے انوینٹری ویلیویشن کے لائف و میتر کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے جیسا کہ دیئر فرنز ہم نے پریویس لیکچر میں فائف و میتر کو انڈرسٹینڈ کیا دیئر فرنز لائف و میتر میں کیا ڈیفرنس ہے یعنی last میں ہم جو material purchase کرتے ہیں recently جو purchase کرتے ہیں اسے ہم پہلے sale کرتے ہیں dear friends first ہم format کو understand کر لیتے ہیں as it is یہ ہے جیسے کہ FIFO کے لیے ہم format use کرتے ہیں وہ ہی ہم LIFO کے لیے use کریں گے یعنی first date کا column second recepts کا column third issue کا اور fourth balance کا ٹھیک ہے یہی three major column جو کہ آگے سب columns میں divide ہو جاتے ہیں یعنی recepts کا آگے three sub columns میں divide ہو جائے گا units per unit cost total cost اسی طرح issue والا unit cost total cost اور اسی طرح balance والا column unit cost اور total cost opening balance جیسے کہ ہمیں given ہے تو وہ ہم balance میں record کر لیں گے یعنی 300 کا unit ہمارے پاس opening balance given ہے 300 units ٹھیک ہے اور cost ان کی کیا ہے 4.5 ٹھیک ہے اب second date کو جیسے کہ ہم نے issue کیا ہے یعنی 200 کی sale کی ہے تو یعنی 300 کا balance ہمارے پاس available ہے اس میں سے 200 ہم sale کر دیں گے 4.5 کے rate تو ہمارے پاس اس کے بعد اس date کو ہمارے پاس کیا balance available ہے 200 جیسے کہ یہ issue کر دیے تو 100 کا balance ہمارے پاس available ہے اس وقت ٹھیک ہے 4.5 کا rate ہے ٹھیک ہے اس کے بعد line draw کر دیں کیونکہ 2 date کو ہمارے پاس یہ والا balance available ہے dear friends اس کے بعد 7 date کو ہم نے اور units purchase کیے ہیں 500 ٹھیک ہے وہاں purchase والے یعنی recept والے column میں آئیں گے اور units میں 500 کو record کر لیں گے ٹھیک ہے 500 units تو previous date کے available ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے 500 units purchase کیے ہیں اسی date کو تو وہاں balance میں mention کر دیں یعنی 100 ہمارے 4.5 کے rate کے اور 500 جو ہم نے purchase کیا 4.8 کے rate اس کے بعد dear friends یہاں پر line کو mention کر دیں گے ٹھیک ہے next date کو 13 کو issue کیا ہے 400 units اب dear friends یہاں پہ life of method کو use کر رہے ہیں تو life of method میں پہلے ہم recently جو ہم نے material purchase کیا ہوگا جو ہم نے units recently purchase کیا انہی کو issue کریں گے یہاں پر 500 ہم نے recently purchase کے انہی میں 400 کو issue کر دیں 4.8 کے rate کے ٹھیک تو ہمارے پاس اس میں سے balance بکیا رہ گے کیونکہ یہاں پہ 400 ہم نے issue کیا جیسے کہ 500 تھے تو ہمارے پاس 100 کا balance اب اور available ہے اس کے بعد next date 20 کو ہم نے اور units purchase کیا 500 units ہم نے اور purchase کیا 5 کے rate پر اس transaction کے بعد ہمارے پاس balance میں کیا ہم یہاں پہ mention کر دیں گے 5 کے ریٹ کے لائن کو یہاں پہ mention کر دیں کہ 20 date کو ہم پاس balance available ہے اس کے بعد next 28 date کو جیسے ہم نے اور issue کیا ہے 450 units ہم issue کی ہے ہم life method کو use کریں تو first ہم نیچے سے sale کرنا start کریں جیسے دیں گے ٹھیک ہے تو اس transaction کے بعد ہم پس کیا balance available ہے 100 جیسے پڑے ہیں اس کے بعد یہ 100 بھی پڑے ہیں اور 500 میں سے 450 ہم نے issue کر دی ہے تو 50 ابھی بھی available ہے 5 کے rate وہ بھی ہم یہاں پر mention کر دیں گے dear friends اب اس کے بعد جیسے ہمارے کوئی transaction نہیں dear friends ہم closing balance calculate کر لیتے یعنی total purchases during the month کیا کی ہیں 2400 plus 2500 4900 ہمارے پاس آگے sales during the month ہم نے کتنی کی ہیں تمام values total sale value 5070 ٹھیک ہے closing balance یعنی یہی balance انہی کو پس میں add دیں جو کہ ہمارے پاس 28 closing balance 1180 کا ٹھیک ہے تو dear friends اس طرح سے ہم کچھ rules and regulations کو follow کرتے ہوئے life of method life of method کو use کرتے ہوئے inventory evaluation کرتے ہیں dear friends اگر آج کے سیلیکٹر سے ریلیٹیڈ آپ کے mind میں کوئی بھی questions ہو تو آپ comments کے روح ہم سے پوچھ سکتے ہیں dear friends آپ سے ایک چھوٹے سے request ہے کہ ہمارے اس چینل کو like شیئر کیجئے اور subscribe کیجئے dear friends ہمیں next ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ